اٹلی کے نئے وزیراعظم کی دوست سمیت تین خواتین روم کے ایک کیفے میں ایک شخص کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے حملے میں دیگر چار افراد زخمی بھی ہوئے ہیں کیفے کے اندر موجود لوگ ایک مقامی بلوگ کے رہائشوں کی کمیٹی کے حصے کے طور پر ملاقات کر رہے تھے روم کے میر نے اس شوٹنگ کو تشدد کے سنگین واقعے کے طور پر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پیر کو اس حوالے سے ایک ہنگامی جلاس میں شرکت کریں گے ایک ستاون سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس کے بلوگ کی کمیٹی کے بورڈ میمبران کے کچھ لوگوں کے ساتھ تنازات چل رہے تھے اٹلی کے لوگ ریپبلکہ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق کمیٹی کی نائب صدر بھی اس وقت کیفے میں موجود تھی اٹلی کے خبر رسائدارے کے مطابق بندوق بردار اتوار کو بار میں داخل ہوا تھا اور گولیاں چلانے سے پہلے وہ چلاتا رہا کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا پولیس کی طرف سے حراست میں لیے جانے سے قبل مبعینا طور پر اسے دوسرے رہائشیوں نے زیر کیا تھا زخمی ہونے والوں میں دو خواتین اور دو مرد بتائے جا رہے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم جورجیا میلونی نے حلاق ہونے والی خواتین میں ایک کا نام نیکولیٹا گولیسانو بتایا ہے دیگر حلاق ہونے والی خواتین کے نام الیزپیٹا سیلینزی اور سیبرینا سپرینڈیو بتایا جا رہا ہے جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ میرا بھی تو ہے 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 موسیقی